قرآن میں اللہ کے بعد سب سے نام جس کا ہے وہ شیطان ہے کسی پہمدہ کبھی نام نہیں کی نبایا ہاں صالح میں اللہ کے نام جمع کریں جتنی نام ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے وہ شیطان کا نام آیا ہوئے تو آپ کو نکال سکتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین یہ مرزا جیلمی اپنی ہی ویڈیو سے زلیل ہو رہا ہے اپنی ہی سب کا ویڈیو سے یہ زلیل ہو رہا ہے اب دیکھیں یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کا نام قرآن کریم میں ہے ہم نے سمجھا کہ شایر اس نے ریسرچ کی ہوگی اور ریسرچ کرنے کے بعد بات عوام کے سامنے رکھی ہوگی جب ہم نے اس پر ریسرچ کی تو دیکھیں شیطان کا نام 63 آیات میں آیا ہے اور 70 بار آیا ہے پورے قرآن میں اور جبکہ اس کے مقابلے میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے نام پر جب ہم نے ریسرچ کی تو 131 آیات میں 134 بار موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے دیکھیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام اس سے دگنی بار آیا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں جتنی بار ریپیٹ بھی ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کا نام زیادہ بار آیا ہے تو یہ ایسے ہی عوام کو گمراہ کرتا ہے ایسے ہی جھوٹ بول کر احادیث پر بھی ایسے جھوٹ بولتا ہے قرآن پر بھی ایسے جھوٹ بولتا ہے یہ ثابت ہو کہ آپ بشک تنزیل ایک ایپ ہے اس پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ